ایک بار پھر بات کریں گے تحریک انصاف نے میر کراچی کے الیکشن میں جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اسے پہلے حافظ نیمور احمان صاحب نے اپنا مواقع پیش کیا ابھی ہم بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے راہنما ناصر حسین شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے شاہ صاحب شکریہ آپ کے وقت کے لیے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کے اس فیصلے کو میر کراچی کا الیکشن جس کی آپ بھی مذاکرات کوشش کر رہے تھے جماعت اسلامی سے لیکن جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کرنے کے بعد اب تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کو مضبوط کر دیا کیا کہیں گے جی بالکل الیکشن ہے اور اس میں ہر پارٹی جو ہے اپنا فیصلہ کر سکتی ہے اور اگر تحریک انصاف اور جماعت اسلامی مل کے کراچی کا میل لاتی ہیں تو اگر ان کے پاس عددی اکثیرت ہے تو اس کو ظاہر ہے کوئی نہیں روک سکتا لیکن اخلاقی طور پر ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ جس کی سنگل میجارٹی ہو پہلا ہاتھ کسکا ہوتا ہے تو اب اگر یہ کولیشن میں کوئی اس طرح کی بات ہوگی اور ان کے نمبر پورے ہوں گے تو مجھے تو کوئی اتراز نہیں ہوگا نہ ہی انہیں کسی قسم کی کوئی ہرڈلز آئیں گی اور ہم اپنی کوشش ضرور کریں گے کہ جو سب سے لارجسٹ سنگل پارٹی جو ہمارے پاس زیادہ اکثیرت ہے چیئرمن صاحبان کی کراچی میں تو ہمارا میئر آئے اور اب اگر کسی اور کے پاس نمبر زیادہ ہوتے ہیں تو وہ بنا لیتا ہے تو کوئی اس طرح ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ کراچی کی بہتری کے لیے کیونکہ کراچی میں بہت سارے ایشیوز ہیں بہت مسائل ہیں تو ان کے حل کے لیے مل کے پورے کانسل کو چلانا چاہیے اور جماعت اسلامی پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کے بھی لوگ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگ بھی جیتے ہیں ٹی ایل پی کے لوگ بھی ہیں تو سب مل کر کام کریں تاکہ کراچی میں بہتری ہے کراچی کے بہت ایشیوز ہیں اور عددی لحاظ سے ہم اگر زیادہ ہمارے نمبرز ہیں تو سب کو ہمارے ساتھ مل کر بنانا چاہیے میئر یا جو بھی دیگر ان کے ڈیپٹی میئر تاکہ کراچی میں بہتری آئے تو ہمارا تو یہی موقف ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جلدی ہوں انتخابات آپ کے علم میں ہیں کہ شروع سے ہم پر ازام لگایا جا رہا تھا کہ یہ ڈیلیٹ ٹیکٹس کر رہے ہیں حالانکہ ہم آپ سے شیئر کریں گے وہ لیٹرز اور وہ جو میٹنگز ہوئی ہیں الیکشن کمیشن میں ہماری طرف سے کہ فوری کیا جائیں جو انتخابات ہیں میئر کے یا چیئرمن ہیں سب کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک پورا سال ہونے کو ہو گیا ہے جو دیگر ہمارے ڈیویجن تھے کراچی ہیدراباد کے علاوہ وہاں پہ تو ایک سال ہونے کو آ گیا ہے لوگ الیکٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پورا جو ہے سلسلہ وہ رکا ہوا ہے تو لیکن کچھ عرصہ ہی پہلے کی بات ہے جب بلاول بھٹو زرداری اور وزرعالہ سین مراد علی شاہ نے دعویٰ کیا تھا کہ کراچی کا میر جیالہ ہوگا تو اس دعویٰ کا کیا بنا پہتا ہے جی جو دعویٰ ہے انشاءاللہ وہ پورا ہوگا میر ہمارا ہی ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کیونکہ ہم نے جماعیت اسلامی سے بھی بات کی ہے اور حافظ نائم صاحب میرے لئے انتہائی محترم ہے اور ہم نے یہی کہا تھا ایک طرح سے کہ جس کی عددی اکثیریت ہوگی میر وہ ہوگا اور جو دوسرے نمبر پہ آئیں گے ڈیپٹی میر ان کا ہوگا اس وقت ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ان کے زیادہ لوگ ہوں گے دونوں نے ایک طرح سے اس پر حامی بھی بھری تھی لیکن جب نمبر ان کے کم ہوئے تو اب وہ ظاہر ہے ان کا حق ہے لیکن نمبر تو ان کے اب زیادہ ہو گئے اور وہ حافظ نائم اور احمان صاحب نے تو ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگا دیا ہے یہ بھی کہا ہے کہ میر کا انتخاب شو آف ہینڈ سے ہوگا پیپلز پارٹی کامیاب نہیں ہوگی دیکھیں آج گل جو حالات ہیں اور جس طرح پی ٹی آئی کی پولٹکس کی وجہ سے جو انہوں نے کیا ہے ان کو ان کے اپنے ایم پی اے ایم این اے جو ان کے رہے ہیں وہی ان سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں ان کے بہت سارے سینئر اراکین صرف یہاں پہ نہیں سندھ میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں تو اس طرح اگر کوئی ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں کوئی اپنا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ تو جو منتخب آئے ہیں یوسی چیئرمن ان کا حق ہے اور میں تو آپ کے توسط سے ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ کراچی میں بہت سارے ایشوز ہیں اور آئیں مل کر کام کرتے ہیں اب حافظ صاحب مہتمر میں اگر انہوں نے ایک ذہن بنائی لیا ہے کہ وہ پر میئر کے علاوہ کوئی بات بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہم تو اعظام بھی لگا رہے ہیں کہ ایک سندھ حکومت پی ٹی آئی کے یوسی چیئرمنز کو حراسہ کر رہی ہے ہم کیوں حراسہ کریں گے کسی نے آکے بولا ہے آپ پی ٹی آئی کے چیئرمنز آئی بان سے پوچھیں کہ ہماری طرف سے کوئی اس طرح کا اگر کسی کو حراسہ کیا گیا ہے تو ظاہر ہے ہم حاضر ہیں اس کے لیے لیکن اگر کوئی جلاو گہراو میں جس طرح سب کے اوپر ہو رہی ہے کاروائی اگر اس میں کوئی قانون کی اس میں آتا ہے تو اس کو تو نہیں روک سکتے کہ وہ کوئی بس جلا دے کوئی وارٹر بورڈ کی گاڑیاں جلا دے لوگوں کی امراض کو نقصان پہنچائے ایمبولنسز کو نقصان پہنچائے پولیس کی گاڑیاں جو ہیں ان کو جلا جائے شارع فیصل کے درختوں کو جلا دیا جائے پیٹسٹرن بریجز کو نقصان پہنچائے جائے دیگر چیزیں کہ اگر اس میں کوئی بالکل ہے اور وہ اس کی تصاویر ہیں وہ ویڈیو کلپس ہیں جو میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ ہیں پھر ایف آئی آر میں تو یہ تو ایک علیدہ سے سلسلہ ہے نا سلسلہ ہے نا ناصر حسین شاہ صاحب ایک بات پھر بتا دیں دیکھیں یہ جب الیکشن ابھی ہوں گے ابھی تو ریزرف سیٹس بھی ہیں بیگر چیزیں بھی ہیں اس کے بعد ہی جو گئے ہو لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی ایک آپ سے حض کیا کہ اگر ان کے نمبر پورے ہوں گے نمبر زیادہ ہوں گے تو اگر ان کا کوئی میر بنتا ہے تو ظاہر ہے ہم اس کو نہیں روک سکتے لیکن ہم اپنا یہ ہمارا ایک حق ہے اخلاقی طور پر جب ہمارے پاس نمبر زیادہ ہیں سنگل پارٹی کے لحاظ سے تو حق تو ہمارا بنتا ہے دوسروں کو ہمارے ساتھ مل کر بنانا چاہیے لیکن اگر جماعید اسلامی اور پی ٹی آئی کے لوگ مل کے اور ان کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں تو بنا لیں ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے سیح اچھا اور جس طرح یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ سندھ حکومت آپ کی ہے اور ان کے اختیارات سے متعلق میر کا اختیارات پر محدود بھی ہونے کی بات کی جاتی ہے اگر میر کراچی حافظ نمی مرحمن بنتے ہیں سندھ حکومت آپ کی ہے تو ان کے اختیارات تو محدود نہیں ہو جائیں گے ان کو کھل کر کام کرنے دیا جائے گا جی بالکل جو میر کے اختیارات ہیں بلکہ ہمارے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خصوصی ہدایات دین تھی سی ایم سندھ کو اور ظاہر ہے لوکل گورنمنٹ منسٹر مجھے کہ آپ ان سب کے اختیارات جو ہیں ان کو مکمل دیں وہ ہم ان کو اختیارات مکمل دیں گے جو بھی میر ہوں یہ اسے حج کر کے ہمارا میر ہوتا ہے یا کسی کا بھی میر ہوتا ہے اختیارات ایک جیسے ہوں گے اور کیونکہ ہمیں کراچی کے وسائل حل کرنے ہیں جب ایم کیوم کے میر تھے اس وقت اختیارات ان کے جتنے بھی تھے لیکن ان کو ہمیشہ سپورٹ سے گورنمنٹ کی رہی ہے ایوین ہم مہانہ کے لحاظ سے کروڑوں روپے ان کو علیدہ سے دیتے ہیں اور اب تک دے رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ میر ہمارا آئے گا تو اس کو کوئی بہت زیادہ اختیارات ہوں گے اختیارات ایک جیسے ہوں گی لیکن ظاہر ہے اگر پروونشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ یا جو ڈسٹر گورنمنٹ ہیں میر ہیں اگر ایک ہی پارٹی کے ہو اور آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو تو وہ اچھے طریقے سے زیادہ ہو سکتے ہیں کام لیکن یہ حق ہے کوئی بھی آ سکتا ہے اور جب وہ آئے گا اس کو مکمل اختیارات ہوں گی ہماری طرف سے کوئی اس طرح کی ہنڈرنس نہیں ہے جو الزام لگائے جا رہے ہیں دیکھیں یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی اتنی سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی سے کیسے ملی کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پانچ ایمینے ہیں بہت سارے ایمپی ہیں اور کافی عرصے سے ہم یہاں پر خدمت کر رہے ہیں بہت ساری ڈیولیپمنٹ کی ہیں لوگوں کے کام کی ہیں تو ہماری اگر ہنڈر پلس یوسی چیئرمن آگئے ہیں تو سب کو بڑا عجیب سا لگتا ہے دوسری طرف جماعید اسلامی کی ایک ایمپی اے کی سیٹ ہیں پورے کراچی میں اور اگر ان کے ایٹی نائنٹی آتے ہیں تو اس پر کسی کو تاجب نہیں ہوتا لیکن ہمارے اگر آگئے ہیں جن کے اتنے ایمینے اتنے ایمپی اے ہیں کراچی سے پھر سب بہت اس پر کرتے ہیں جی بڑی دھاندلی ہو گئی جی بڑا انہوں نے وہ کی ہے مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو الیکشن ہوئے جس میں پی ٹی آئی کو بری طرح شکست ہوئی ہے اور ان کے جو جو ان کے میئر کے کینڈیڈیٹ تھے خورم شیر زمان صاحب یا اور ان کے بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنے حلکوں سے آ رہے ہیں اپنی گھر کی پولنگ سے بھی وہ ہار گئے ہیں اور اسی طرح جماعت اسلامی کے بھی کچھ بڑے نامی گرامی لوگوں نے ہارے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے یہ تو لوگوں نے فیصلہ دیا ہے اب وہ پہلے یہ الزام لگاتے تھے اب انہوں نے یہ نیا الزام لگانا شروع کر دیا ہے کہ جی لوگوں کو حراسہ کر رہے ہیں اگر کوئی یو سی کا چیئرمن ہے تو کیا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ریڈ بس کو آگ لگا دے پیپلز بس سروس کو کسی ایمبولنس کو نقصان پہنچائے مطلب یہ لائسنس تو نہیں ہے نا کسی کے پاس اگر کوئی ایسا ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز کا انشور کرتا ہوں کہ جو بھی ہوں گے اگر وہ قانون کی گرفت میں بھی ہوں گے تو الیکشن والے دن ان کو ضرور قانونی طور پر ان کو یہ حق حاصل کر سکے یہ نہیں ہوگا کہ جی وہ نہ لائے جائے کیونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری جو پولیٹیکس ہے وہ ہمیشہ آپ سب کے سامنے آیا ہیں اور چیئرمنٹ صاحب کے بھی یہی ہمیں ان کی طرف سے بھی ہے کہ کسی قسم کی کسی کو بھی رکھنا نہ ڈالا جائے یہ انتہائی اہم بات کیا آپ نے